کینوہ میں کچھ اس طرح کا ٹریول پوسٹر کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں ہیلو میرا نام حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں اس کینوہ سیریز میں آپ کا جس کے اندر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں کہ کینوہ کو یوز کرتے ہوئے کچھ امیزنگ گرافکس کس طرح سے کرییٹ کیا جا سکتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ اس طرح کا امیزنگ ٹریول پوسٹر کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کینوہ کو یوز کرتے ہوئے تو without wasting any further time آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے created design کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ custom size پہ جائیں گے 1080 by 1080 size is perfect اس کو آپ select کر لوگے یہاں سے اور آپ کے پاس اس طرح کا ایک blank canvas آ جائے گا اس کے لئے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا وہ والا image select کرنا ہے جس کو آپ use کرنے والے ہو اوپر والی layer کے اندر جیسا کہ میں نے design کے اندر دکھایا تھا تو اس کے لئے we'll go to elements اور یہاں پہ آپ کچھ بھی search کر سکتے ہو یا آپ کے پاس اپنے کوئی خود کے دو image ہیں تو آپ ان کو select کر سکتے ہو یہاں پہ میں نے search کیا Paris اور مجھے یہ والا image بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں اس کو select کر لوں گا اور میں اس کو spread کر دوں گا اپنے canvas کے اوپر at least یہاں تک اتنا کام ہو گیا آپ یہاں پہ دوسرا image بھی place کر سکتے ہو لیکن میں نے اس کو place نہیں کیا اب ہم نے جانا ہے text میں text میں جا کے آپ نے simply یہاں پہ heading کے اوپر click کرنا ہے اور اپنا جو text ہے اس کو یہاں پہ change کر دینا ہے so i'm typing here travel اور جو travel کا t ہے اس کو میں نے small میں رکھا ہے font اس کے لئے میں یہ والا use کر رہا ہوں britain ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں یا کوئی بھی font جو آپ کو پسند ہے یہاں پہ اس طرح کی design کے اندر basically یہ جو scriptive fonts ہوتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں ایک اچھے impact دیتے ہیں اب آپ نے اس کو place کر دینا ہے اپنے according اور اس کا جو color ہے اس کو change کر کے white کر دینا ہے effects میں جائیں گے آپ اور effects میں جا کے آپ نے اس کو drop shadow کا effect دینا ہے وہ بڑا اچھا ایک nice texture add کرے گا اچھا offset جو ہے اس کا تھوڑا سا کم کر دینا ہے offset basically ہوتا ہے distance from the shape to the shadow ٹھیک ہے transparency اس کی increase کر کے 90% کر دیں تھوڑا سا blur اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو blur بھی کر سکتے ہیں ایک اچھا impact دے گا blur بھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا blur بھی کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا آدھا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے simply will go to share اور more کے اوپر click کرو گے آپ یہاں پہ copy to clipboard کا ایک option ہے آپ نے اس کو clipboard پہ copy کر لینا ہے ایک اور option ہے کہ آپ اس کو پی این جی میں download کر لو اور اس کو بعد میں use کر لو وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ copy to clipboard والا بھی ٹھیک ہے وہ download کر کے دوبارہ سے upload کرنے والا تھوڑا سا ہے جھنجٹ ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہو ایک new page لینے اس کے اوپر اس کو paste کر دینے control v کر کے جو ہم نے clipboard پہ copy کیا تھا تو یہاں پہ یہ ہمارا design ہمارا پاس آگیا edit image میں جانے اور bg remover کے اوپر click کرنے یہ basic لیے آپ کا background remove کر دے گا لیکن یہ as a whole background remove کرے گا اور as a whole background remove ہمیں کروانا نہیں ہے تو میں اس کو اوپر click کر کے restore کے اوپر click کروں گا brush size 100 کروں گا اور سارے کا سارا جو background اس نے remove کیا ہے میں اس کو restore کر لوں گا اب میں manually background remove کروں گا تو brush size جو ہے میں اس کو تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں and you will see کہ یہاں سے roughly جو edges ہیں ان سے آپ background remove کر دو گے اس کو rough کر سکتا آپ بالکل کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر یہ travel والی جو layer ہے یہ دوبارہ سے آ جانی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا fast track کر دیتا ہوں to save our time okay یہ میں نے اس کا background جو ہے وہ remove کر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی پرانی layer پہ جانا ہے اور وہاں سے یہ جو travel کے text والی layer ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے ctrl c press کر کے copy کرنا ہے اور واپس آ کے جہاں پہ ہم نے background remove کیا ہے اس کو ctrl v کر دینا ہے تو یہ دیکھیں بڑا exact perfectly یہاں پہ آ گیا ہے اور جو edges remove ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گیا ہے اب آپ اپنی second image select کرو گے elements میں جاؤ گے اور وہاں پہ کوئی بھی آپ city select کر سکتے ہو یا کوئی بھی image new york جیسے آپ نے select کی ہے اب آپ جاؤ گے photos میں اور اپنی مرضی کی photo جو ہے وہ یہاں پہ آپ upload کر دو گے تو یہاں پہ let's say مجھے کون سا image زیادہ اچھا لگ رہا ہے let's say میں یہ والا image select کر رہا ہوں اور اس کو میں اب spread کرتا ہوں not this اچھا نہیں لگ رہا تھا یہ والا image select کر کے دیکھتے ہیں اس کو اب میں spread کر دوں گا اپنے جو canvas ہے اس کے اوپر اب position میں جا کے اس کو ہم کریں گے send to back ٹھیک ہے اس کو سب سے back پہ لیں گے تو اس طرح سے آپ کا بڑا crazy سا travel poster ready ہو جائے گا اس کو share کرنے سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر آپ کچھ اور elements add کر سکتے ہو for example if you go to elements اور وہاں پہ آپ type کرو sparkle تو آپ text کے ساتھ تھوڑا سا play کر سکتے ہو text کے اندر کچھ نئے effects add کر سکتے ہو کچھ colors add کر سکتے ہو تو اس سارے کچھ آپ کے اوپر depend کر رہا ہے مطلب میں نے آپ کو basic چیز بتا دی کہ اس طرح سے ہوگی اب اس کو further کیس طرح سے لے کے چلنے وہ آپ کے اپنے اوپر depend کرتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ canva کو use کرتے ہوئے travel poster کیس طرح سے design کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو کے اندر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو you can ask me in the comment section most importantly ویڈیو کو like بھی کر دیں اپنا comment یا feedback جو ہے وہ بھی comment section میں دیجئے گا چینل کو subscribe بھی کر دیں مجھے confidence ملے گا اور میں آپ لوگ کے لئے مزید اس طرح کی informative ویڈیوز لے کے آنگا i'll be seeing you in the next video تب تک کے لئے اللہ حافظ